اور پاکستان ورسز چین کو لے کر اس وقت کی بڑی خبر ہے بڑی خبر کیا ہے یہ ہم آپ کو بتا دے چینی کمپنی نے پاکستان میں داسو ڈیم کا کام روک دیا ہے مسائل اٹیک کی دھمکی کے بعد چینی کمپنی نے کام روکا ہے پروجیکٹ میں کام کر رہے پاکستانی ورکرز کو بھی ہٹا دیا گیا ہے ان کا قرار ختم کر دیا گیا ہے چودہ جولائے کو کوہستان میں چائنیز انجینئر پر جو حملہ ہوا تھا جس بس میں انجینئر سوار تھے اور اس میں نو چینی انجینئر مارے گئے تھے اس کے بعد سے چین بھڑکا ہوا ہے پاکستان پر چین نے جانچ کے بعد اس سے آتنگ کی حملہ بتایا اور پاکستان کو ایکشن نہ لینے پر سین نے کارفائی کی وارننگ دیا اور ان سب کی بیچ چین کی طرف سے بڑا کام یہ کیا گیا ہے کہ داسو ڈیم پر جو کام چل رہا تھا اس کو روکا ہے اور نہ صرف روکا ہے بلکہ وہاں پر جو پاکستانی ورکرز کام کر رہے تھے ان سب ہی کو ہٹا دیا گیا ہے تو اس وقت پاکستان اور چین کے بیچ میں تلخی بہت بڑھ رہی ہے وہ پاکستان اور چین جو کی ہمیشہ ایک ساتھ نظر آتے ہیں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں نظر آتے ہیں لیکن اب چین بھڑک گیا ہے پاکستان سے اور جو تصویریں بھی ہم نے آپ کو دکھائی اس حملے کے بعد اور یہ وہ لیٹر ہے جو اس وقت آپ کو ٹی وی سکرین پر نظر آ رہا ہے کام ختم کرنے کا لیٹر ہے جو کیا اتھکاری طور پر چین کی طرف سے جاری کیا گیا ہے اور یہاں پر دارسو ڈیم میں جو ورکرز تھے پاکستانی ورکرز ان کو ہٹا بھی دیا گیا ہے کام سے تو یہ دیکھئے یہ آپ کو بتا رہی ہے تصویریں دو ایک طرف آپ کے سامنے ہیں وہ بس جس پر حملہ ہوا آتنکیہ حملہ ہوا اور دوسری طرف چین کیسے بھڑکا ہے پاکستان سے اس کی تصدیق کرتی یہ دوسری تصویریں موسیقی موسیقی